موسیقی نمسکار میں ہوں شویتا چھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ایک فریاد ہے یہ دیش کے حکمرانوں سے انصاف کی فریاد ان کے ساتھ کیا یہی سلوک ہونا چاہیے جو یوپی کے دو شہیدوں کے ساتھ ہوا سیما پر آتنکیوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے دیش کے لیے اپنی جان دے دی لیکن اس کے بدلے انہیں کیا ملا ان کا پارتھف شریر صرف ان کے گاؤں پہنچا دیا گیا ان کے انتیم سنسکار میں سرکار کا کوئی نمائندہ تک شریک نہیں ہوا دیکھیں دو جوانوں کے شہادت کے بعد آکروش کی یہ حقیقت اپنے لال کو پکارتی دہاڑ مار کر بلکتی ان دو ماؤں کا درد شہادت کے ساتھ اپنا سوہاک ہو چکی ان دو بیوہ عورتوں کا ولاب اس چیخ پکار میں اتنی دھڑپ نہیں ہوتی اگر دو جوانوں کی شہادت کے ساتھ ان کے پرجنوں کی سدھ لی گئی ہوتی یوپی کے خرجہ تحصیل کے رہنے والے راہل اور نیرچ دیش کے لیے دیش کی حفاظت کے لیے سرحد پر قربان ہو گئے دو دن بعد ان کا شو راجکی سممان کے ساتھ گاؤں تو پہنچا دیا گیا مگر ڈھانڈس بدھانے والا کوئی نہیں آیا روتے روتے ماں کے آنسو سوک گئے سوہاگ اجڑنے کے صدمے میں بیوی ستھ بھتھ کھو بیٹھی دو ویروں کی قربانی گاؤں ہاتے آتے موت کے ماتم میں تبدیل ہو گئے مگر اس میں شریک ہونے سرکار سے کوئی نہیں آیا نہ کیندر سرکار سے نہ راجی سرکار سے نیرچ کے پرجن تو اس اندیکھی سے اتنے اہت ہوئے کہ تب تک اپنے لادلے کا انتیم سنسکار کرنے سے ہی منع کر دیا کل سے لے کے آج تک راجی سرکار وے کندر سرکار کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے اس گام میں موجود نہیں ہے کیا ہماری سہادت کا مجاک ہے کیا یہ راجی سرکار کے کسی نمائندے کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ اس گام دیورالہ میں آ کر کے اس پربار کو دھردس بنائے کافی سمجھانے بجھانے کے بعد نیرچ کا انتیم سنسکار کر دیا گیا لیکن آکروش کی جوالہ نہیں بجھی نہ نیرچ کے پریجنوں کی نہ ہی راہل کے پریبار والوں کی جس شہادت کے ساتھ باپ کا سینہ گھر سے چوڑا ہوتا ہے وہ بدلے کی آگ میں سلکتا دکھا راہل کے پتا کو اپنے بیٹے کی چنتہ تبھی سے ستائے جا رہی تھی جب سے سرحد پر پاکستان کی حرکتیں بڑی تھی انہیں اتنی رڑنیت اور کوٹنیت سمجھ نہیں آتی کہ تمام حدیں پار کرنے کے بعد بھارت کی سینہ بچاو کی مدرہ میں کیوں ہے آج ان کا بیٹا شہید ہوا ہے کل کسی اور کا ہوگا یہ سلسلہ آخر کب تک کھرجا تحصیل کے باہپور گاؤں کے رہنے والے راہل 23 گرنیڈیر کمپنی میں تینات تھے شنیوار کو گھسپیٹ کی سوچنا پر راہل کو آٹھ جوانوں کے ساتھ کپوڑا کے کیرن سیکٹر میں سرچ آپریشن کا ٹاسک دیا گیا سرچ آپریشن کے دوران پاکستانی گھسپیٹھیوں نے بھارتی یہ جوانوں پر گولی چلانی شروع کر دی اس دوران آتنکوادیوں کی گولی لگنے سے راہل کمار ویرگتی کو پرابت ہو گئے ان سے یہ درخواست کرتے ہیں ان سے آسا کرتے ہیں ان سے بیل کرتے ہیں کہ اب اپنی سینہ کو سسک اور آدیس دیجے کہ وہ پاکستان کی سینہ کو ہماری سینہ موتوڑ جواب دے جس سے ہمارے سینہ کے جوان اس طریقے سے سہید نہ ہو اس آکروش کو سمجھنا مشکل نہیں مشکل ہے تو اس اندیکھی کو سمجھنا کہ جن جوانوں نے دیش کے لیے جان قربان کر دی انہیں سلامی دینے کی فرصت بھی سیاست والوں کے پاس نہیں بلند شہر میں مکل شرما کے ساتھ آج تک پیورو ابھی کچھ دن پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے سینہ کے جوانوں کو بھروسہ دیا تھا کہا تھا کہ دیش کے لیے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے ان کے پریجنوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ ان کا بیٹا کھویا ہوگا لیکن خرجہ میں جوانوں کا شف پہنچا تو یہ بھروسہ نہائیت ہی خوکلا لگا یہ آروپ شہیدوں کے گھر والوں کا ہے اس ویر جوان کا پارتھف شریر جب دیورالہ گاؤں پہنچا تو اس کی شہادت کو سلامی کچھ یوں دی گئی قافلہ آگے بڑھتا رہا اس کے پیچھے جوانوں کا جائے گارہ لگتا رہا گرو اور شوک سے بھرا یہ قافلہ جیسے ہی گاؤں کے اندر داخل ہوا پورا منظر ہی بدل گیا جائے کارت تھما تو موت کا ماتم گھر والوں کے گلے سے پھوٹ پڑا جو بیٹا سینہ کی وردی اور پورے روب کے ساتھ گھر آتا تھا وہ آج تابوت میں بند خاموش تھا یہ منظر ہی دل دہلا دینے والا تھا بیٹا اپنے دیش کے لیے قربان ہو گیا مگر اس کی شہادت کے پیچھے چھوٹا سونہ پن کون بھرے گا اس درد میں تڑپتی ماں کو کون سمجھائے گا کوئی تو نہیں آیا اس ماں کا درد باٹنے یہ ڈھانڈس بنہانے کہ ماں تمہارا بیٹا گیا ہے تو پورا دیش تمہارے ساتھ ہے نیراج راگھو راجپتانہ ریجمنٹ میں تینات تھا شنیوار کو جب کپوارا سیکٹر میں گھوس پیٹ کی خبر ملی تو اسے بھی سرچ آپریشن میں بھیجا گیا اسی دوران آتنکیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی اور آتنکیوں کی کولی لگنے سے نیراج شہید ہو گیا جس سوہاگ پر ناز تھا اس کا شب دیکھ کر نیراج کی پتنی بھی سد بودھ خو بیٹھی اس کا یہ درد کون باٹے گا اس کے دو چھوٹے بچوں کا سہارا کون بنے گا کیسے ان کے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو آج یہ نہیں پتا کہ ان کے باپ کا سایا ان کے سر سے اٹھ گیا ہے لیکن کوئی بھی راج سرکار ویکند سرکار کا کوئی بھی نواندہ اس گاؤں میں ابھی موجود نہیں ہے یہ آکروش پورے گاؤں میں تھا جس گاؤں کا لادلہ دیش کے لیے قربان ہوا اس کے پریجنوں کو اس طرح بے ست چھوٹے دیا گیا سرکار کے نواندے تو دور اس تھانی سانسد مہیش چندر شرمہ بھی ماتم میں ڈوبے پریوار سے دور ہی رہے کوئی بھی راج سرکار ویکند سرکار کا کوئی بھی نواندہ اس گاؤں میں ابھی موجود نہیں ہے یہاں تک کی چھیتری زمتہ کا پرتنیدی ماننی ہے ڈاکٹر مہیش چندر شرمہ سانسد جی جن کو کی کل پر ہی یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا لیکن کل سے سننے میں آرہا ہے کہ سانسد جی میٹنگ میں بیست ہیں لدہخ میں جوانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے موڈی تو کہہ گئے تھے کہ ان کی سرکار اس بات کا بھروسہ دیتی ہے جب کسی ماں کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کے پیچھے پورا دیش کھڑا ہوگا لیکن یہاں وہ بھروسہ کوری کلپنا کے سوا کچھ نہیں دکھا بلند شہر میں مکل شرما کے ساتھ آج تک بیورو ایلو سی پر جو تناف کی استحتی ہے اس کی گمبیرتا کا اندازہ ایک تتھے سے لگا سکتے ہیں ایلو سی پر انیس سو اکھتر کے بعد اتنی بار لگاتار فائرنگ کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی طرف سے اس جنگ میں پاکستان کو مہکی کھانی پڑی تھی تو پھر سیما پر بڑھی گتی ویڈیوں کے ساتھ آخر کیا دوھرانا چاہتا ہے پاکستان جمہو کشپیر کی انتراشتیہ سیما پر پاکستان کی سازش اور اس کے ناپاک ارادوں کو محتوڑ جواب مل رہا ہے بی ایس ایف گولی کا جواب گولی اور موٹار کا جواب موٹار سے دے رہی ہے بی ایس ایف کا مطابق حال کے دنوں کی فائرنگ انیس سو اکھتر کے بعد سے اب تک کی سب سے زبردست فائرنگ ہے بی ایس ایف نے خلاصہ کیا ہے کہ پاکستانی پوسٹ کا استعمال آتنکوادی حملے کے لیے کر رہے ہیں بی ایس ایف کے مطابق فائرنگ کی آڑ میں پاکستان تھنڈ سے پہلے آتنکیوں کی نئی کھیپ کو بھارتیہ علاقوں میں دھکھیننے کی تیاری میں ہے اسی سال اکتوبر نومبر میں خاٹی میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں میں گڑ بڑی پھیلانے کا بھی ارادہ ہے بی ایس ایف کے مطابق پاکستان کی طرف ایسے پچیس پوسٹ ہیں جہاں آتنکی بھارتیہ علاقوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گاؤں ہے جو پاکستان کی انٹرنیشنل بورڈر کے بلکل ساتھ ہی یہ جو بنکر ہے میں اس وقت یہاں پر ہوں یہاں پر یہ جو بنکر ہے جو جو لوگوں کو جب فائرنگ ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے لوگوں کو یہاں رکھا جاتا ہے اور پاکستان یہ جو بنکر ہے اس کے ساتھ ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریب پانچ سو میٹر کی دوری پر جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے یہاں سے شیلنگ اور فائرنگ ہوتی ہے حال کے دنوں میں پاکستان کی طرف سے ہوئی فائرنگ میں رہائشی علاقوں کو خاص کر نشانہ بنایا گیا ہے فائرنگ میں بی ایس ایف کے دو جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ دو ناغریکوں کی بھی موت ہوئی اور پانچ اسپتال میں علاج کرا رہے ہیں سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر پاکستان رہائشی علاقوں پر فائرنگ کیوں کر رہا ہے لگاتار دو سپتہ سے فائرنگ کرنے سے سیز فائر کے استیتوں پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں اشوانی کمار جمعو آج تک سیما پر پاکستانی سینہ کی لگاتار گولی باری سے نہ صرف سرحت پر تناؤ بڑھا ہے دیش کی سرکار کی بھی کرکری ہو رہی ہے سرکار اب سخت قدم اٹھانے کا من بنا چکی ہے پاکستان کی حرکتوں کا مہتوڑ جواب دینے کے لیے سرکار نے بی ایس ایف کو پوری چھوٹ دے دی ہے آخر حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی موڈی سرکار بننے کے بعد پاکستان کی طرف سے ستر بار سیز فار کا اولنگھن ہو چکا ہے دیش میں سرکار بدلی نریندر موڈی کی اگوائی میں سرکار بنی پاکستانی پردھان مندری نواز شریف بھارت آئے ایسا لگا مانو آنے والے دنوں میں پاکستان اپنا رویہ بدل لے گا امید یہ بھی کی جا رہی تھی کہ پاکستان شاید خوفزدہ ہو جائے لیکن یہاں تو اُلٹا ہو گیا پاکستان کی حرکتیں بڑھ گئی جب سے موڈی سرکار کیندر میں آئی ہے تب سے پاکستان نے ستر بار سیز فار کا اولنگھن کیا ہے اس دوران سینہ کی گولی باری میں دس آتنک وادی مارے گئے ہیں جبکہ دو جوان شہید ہوئے ہیں دس اگس سے چودہ اگس تک ہر رات پاکستانی سینہ نے بی ایس اف چوکیوں پر گولی باری کی پاکستانی سینکوں کی گولی باری جمہو کشمیر کے سرحدی علاقوں میں ہوئی ہے دوہزار تیرہ میں پاکستان نے بانوے بار سیز فار کا اولنگھن کیا تھا اب تو یہ بات بھی سامنے آگئی ہے کہ پاکستانی سینہ اور آتنک وادیوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں فائرنگ کی آڑ میں گھسپیٹ کی سازش بھی ہو رہی ہے رکشہ وشیشک یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت اب آگیا ہے ہندوستان نے بہت برداشت کر لیا پاکستانی سینک ہمارے دو جوانوں کے سر کاٹ لے گئے تھے تب بھی برداشت ہی کیا تھا لیکن اب پاکستان کا گھڑا بھر چکا ہے اب انہیں موہ توڑ جواب دینا ہی ہوگا جمہو میں اشوینی کمار کے ساتھ آج تک بھی رو اور اس بیچ آپ کو بتا دے کپوارا میں آتنک وادیوں سے مطبھیڑ میں شہید ویلانسنا ایک دھرنجے کمار کا پارتیف شریر ان کے پیترے گاؤں منیر کے سوئر مہوہ پہنچ چکا ہے آخری ودائی میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کا سیلاب عمر پڑا ہے پٹنا زلے کے منیر کے پاس دوسرے گاؤں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں گاؤں پھر میں ماتم ہے لیکن دھرنجے کمار کی شہادت کا گرف بھی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں ماتم کا محول ہے اور بھیڑ عمر پڑی ہے اپنے ویر جوان کو آخری ودائی دینے کے لیے پلوار کے لوگ غمگین ہیں لیکن شہادت پر گرف بھی ہے شہید لانس نائک دھنجے کمار کی شہادت کوئی نہیں بھولا سکتا ہے پٹنا کے منیر میں موجود ان کے پیتری گاؤں سوئر مہروہ میں موجود ہیں ہمارے سمداتا روحل سنگھ جنہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا شہید جوان دھنجے کمار سنگھ کا شریر ان کے گاؤں سوئر مروہ پہنچ چکا ہے اور اس وقت ہم سوئر مروہ میں ہی ہیں یہ جو گاؤں ہے وہ منیر میں پڑتا ہے پٹنا سے کچھ دور باہر پڑتا ہے اور اس گاؤں میں جو ایک طریقے سے ہم دیکھیں بلکل ماتم کا محول ہے دھنجے کمار جو کپوارا میں پچھلے دو سالوں سے وہاں پہ تینات تھے آرمی میں تھے جو آتنگ وادیوں کے ساتھ مدویر ہوئی تھی اس میں وہ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد سے گاؤں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کا شریر آیا ہے گاؤں والے باہر آ چکے ہیں دیکھنے کے لیے دو سال پہلے آرمی میں گئے ہوئے تھے انفریکٹ دو ہزار دو میں انہوں نے آرمی جوائن کیا ہوا تھا سب سے بڑے پتر تھے ان کے چائے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اس پریوار کے اور اب ان کے بعد ان کی پتنی بچ گئی ہے اور تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دھرنجے کمار کے دھرنجے کمار جی کے پتا جی ہمارے اس وقت ساتھ ان سے سب سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہوا جیان نندرہ ہے یہ بتائیے کہ جو گھنہ اتنی دکھت گھتی ہے کیا لگتا ہے آتنگ وادیوں نے جس طریقے سے مجھویر میں آپ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں بدلہ کی ضرورت کارا جب آپ چاہیے میرا بیٹا سہید چنٹا کی بات ہی نہیں ہے لیکن کارا جب آپ چاہیے پاکستان کو نسٹ نسٹ کر دینا چاہیے پاکستان پر کاروائی ہونا چاہیے پاکستان پر کروائی ہونا چاہیے تو نہ صرف چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سب سے بھی ان کے ایک بیٹے ہیں کیا نام ہے آپ کا پاپا کہاں پہنے پتا آپ کو جمہو کسو تو نہ صرف پریوار بلکہ پورا دیش اس شہادت کا بدلہ چاہتا ہے پاکستان کو قرارہ جواب دینا چاہیے سرکار کو اس پر زور ہے رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے دیش اور دنیا کی بانگی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک مجھے آجاتا ہے مجھے آجاتا ہے مجھے آجاتا ہے مجھے آجاتا ہے ڈالے موسیقی